اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں ای آرکی کے ریاکشنز اور اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائیس نامبر کوٹ جنرلیسٹ وکراند گپتا کہنا ہے کہ انڈیا یہ سریز چار ایک سے بھی نہیں جی سکتے کیونکہ ایسا بالکل کیا انڈیا اور اسٹریلیا میں چارٹ ایسا جی سکتے ہیں یہ حالہ دیکھتے تو نہیں کہہ سکتے ہیں دو پر بھی آپ کو اس وقت پر سوال ہو رہے ہیں کیا دو ہم جیت پائیں گے وہاں پر بہت بلا آنا ہے مطلب پیکسمنوں کو کانفیڈنس دیکھو اور کہیں نا کہیں آئی تنک یہ شراب ہے ورلڈ کپ جیتنے کا شراب جو ہمیشہ پہلی بار نہیں ہوا ہے یا تیسری بار ہوا ہے سپٹمبر میں پاکستان کی ٹیم آئی انڈیا تین ٹیسٹ میچ کے لئے اور ڈراؤ ہو گئے مطلب تو ڈراؤ ہو جو تھے کلائیڈ رویڈ کی ٹیم آئی گسے میں آئی انہوں نے ورنے مچوں میں رہا 5-0 اور ٹیسٹ میچے میں رہا 3-0 پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز تھی اور انہوں نے 3-0 پیل کر رکھتے انڈین ٹیم کو ورلڈ کان ہی پاتے تھے ہمیں لگتا سچ ان ٹیلوٹ کر مشین ہے روبوٹ ہے تو انہوں نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہوں ویسٹ انڈیز دورے پہ نہیں جاؤں گا تو سب نے کہا دیکھو یا 99 سینچوریز ہے کسی نے کہا یہ تو دیکھو مارکٹنگ کے لئے کتنی اچھی بات ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے انگلینڈ جانا تھا پہلا ٹیسٹ میچ تھا لڈز میں جو کی کرکٹ اتحاس کا دو ہزاروہ ٹیسٹ میچ تھا وہاں پہ جی سچ ان ٹینڈل کر جو ہے لڈز میں کبھی سو نہیں بنایا اپنا سوہ سوہ ہی کریں گے اتحاس سچ انہیں گے ویسٹ انڈیز ایک سال لگا ان کو اپنے سوہ سوہ کے لئے انہوں نے اس درمیان اسے ایک سال میں یہاں نو مہینے کی کرکٹ میں آٹھ یا نو پچاس کے زارن بنائے نائنٹیز بنائے ایٹیز بنائے سو نہیں بنا سو بنا ان کا ڈھاکہ نیلی جرسی میں اور انڈیا میچ ہار گیا کیا اب وہ گیارہ کے بعد کیا ہوا ہم ورلڈ کپ جیتے ورلڈ کپ جیتے ورلڈ کپ جیتے وہ ٹیم آپ کی گیارہ ورلڈ کپ فائنل والی کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں ایک ساتھ ہوتے ہو گئے نا ڈیفرنسز آپ انگلینڈ میں چار ٹیس میک کی سیریز بری طرح 4-0 ہار کے آئے 4-0 اور اس میں آپ کے پاس ورندر سہباگ تھے راؤد رابیٹ تھے لکشمن تھے سچنٹ این روکر تھے اور یو راج ہرباجن زہیر یہ آپ کی ٹیم تھے ورلڈ کپ بائی دی ٹائم 4-0 آپ ہارے یہ ساف ہو گیا تھا بھائی اب دو تین پلیئرز تو گئے راؤد رابیٹ نے ایکشلی سوچا ہوا تھا یہ انگلینڈ کا دورہ میرا لازد دورہ ہے لازد انگلینڈ میں شروع کیا تھا 96 میں اور راؤل نے بھی لازد دو تین سال میں اتنے رنج نہیں بنایا تھے پر راؤل نے اس میں تین سو بنا دیا اوپن بھی کیا دو بھی سو راؤد رابیٹ کے لئے تو وہ لارڈز میں سو بھی بنایا کیا وہ دورہ ہوا 80-20 میچ بھی کھیل گئے تو پھر ٹیم نے کہا کہ یار آسٹریلیا آپ کی ضرورت ہے چلیئے 4-0 آرہا انڈیا the beginning of the darkness for انڈیا آسٹریلیا گئے اس کے بعد آسٹریلیا میں انڈیا پھر چار میچ کی سیریز 4-0 اور راؤل گرابیٹ لکشمن نے ریٹائرمنٹ لے لی سچن تھوڑا کھیلے بٹ آپ یقین مانیے سچن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ورندر سہواق بھی ٹیم سے باہر ہو چکے تھے ایک طرح سے گوتم گمبیر بھی ٹیم سے باہر ہو چکے تھے ایک طرح سے آپ کے زہیر خان ہربجن سنگھ بھی باہر ہو چکے تھے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی ورلڈ کپ کے بعد ہوا اور اس ورلڈ کپ کے بعد بھی ایسی ہو رہا ہے وہ بھی ٹرانزیشن کے دور